اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی نہ لگا سکے تو اس ویڈیو میں میں یہ سب پریکٹیکل کر کے بتانے والا ہوں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اس میتھڈ سے صرف آپ کے یو ایس بی اور موبیل ڈیزیبل ہوگا باقی اگر آپ کے کمپیوٹر میں پرنٹر ماؤس کی بورڈ وغیرہ کنیکٹ ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہ کنیکٹ ہی رہے گا اور پراپر اپنی ورکنگ کرے گا تو چلیئے یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنی یو ایس بی کنیکٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یو ایس بی کنیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں اپنا مائی کمپیوٹر اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ یو ایس بی یہاں پہ شو کر گئی ہے تو ابھی میں نے اس یو ایس بی کو بلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سافٹ ویر آتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیئے یہاں پہ پہلے سب سے میں یہاں پہ یو ایس بی ریموف کر دیتا ہوں اور ابھی اس یو ایس بی کو میں آپ کے سامنے پریکٹیکل بلاگ کر کے دکھاؤں گا تو اس کے لیے یہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی بروزر اوپن کر لینا ہے میں یہاں پہ گوگل کروم کا یوز کر رہا ہوں بروزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یو ایس بی ڈسک سیکیورٹی یا تو اس سافت فیر کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈریکٹ اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈانلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دو ڈانلوڈ لنک آئیں گی تو یہاں پہ آپ نے کسی پہ بھی کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ سافت فیر ڈانلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے دوبارہ کلک ائر پہ کلک کرنا ہے اگر آٹومیٹک سٹارٹ نہیں ہوتا پہلی بات ہے یہ آٹو یہاں پہ پک کر لے گا تو یہاں پہ ابھی دیکھو اس نے یہاں پہ بلاک کر دی ہے کروم نے تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو یہاں سے علاو دیتا ہوں جی ڈانلوڈ ان ویریفائیڈ فائل یہاں پہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو ابھی میری یہ فائل یہاں پہ دانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ فائل دانلوڈ ہو گئی ہے تو یہاں پہ سمپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جس فولڈر میں فائل یہاں پہ ڈانلوڈ ہوئی ہے وہاں پہ مجھے لے جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس سافٹ ویئر کا یہاں پہ سیٹ اپ شو کر رہا ہے تو سمپل میں یہاں پہ ڈبل کلک کر کے سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیتا ہوں دوسرے سافٹ ویئر کی طرح اس سافٹ ویئر کا بھی انسٹال کرنے کا طریقہ کار بلکل سمپل سا ہے سمپل یہاں پہ آپ نے پہلے اوکی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں فینش پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کا آئیکن بنا ہوا آگئے تو یہاں پہ میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ سافٹ پھر آپ کے پاس اس طرح کچھ اوپن ہو کے آپ کو نظر آئے گا تو سمپلی آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا یہاں ڈیٹا پروٹیکشن اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آ رہے ہیں تو سمپل یہاں آپ سیکنڈ والے آپشن پہ آپ دیکھیں یو ایس بی ڈرائیو کنٹرول اور نیچے لکھا ہوئے لاک تو آپ اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد یہاں اول پاسورڈ میں آپ نے کچھ نہیں انٹر کرنا نیو پاسورڈ میں آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ پاسورڈ انٹر کریں پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ کنفرم پاسورڈ میں بھی وہی پاسورڈ آپ لگائیں جو آپ نے پہلے انٹر کیا ہے وہ لگانے کے بعد سمپل یہاں آپ اوکے پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس پہلے لاک کا آپشن آ چکا تھا یہاں پہ ابھی ان لاک کا آپشن آ رہا ہے تو اسی طرح آپ یہاں اوپر والے یو ایس بی ایکسس کنٹرول اس کو بھی یہاں لاک پہ کلک کریں تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے پہلے یہ نیچے والا آپشن لاک کر کے بتایا اگر آپ پہلے نیچے والے آپشن کو لاک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا اوپر والا آپشن یہاں پہ لاک ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو آپ نے پہلے لاک کرنے کے لیے یہاں آپ سمپل پہلے نیچے والے آپشن کو ان لاک کریں اور یہاں پہ وہی پاس ورڈ انٹر کریں جو آپ نے پہلے پاس ورڈ رکھا تھا اور یہاں سمپل ہو کے پہ کلک کریں ابھی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے پہلے والے آپشن کو یہاں پہ لاک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ وہ پاس ورڈ انٹر کر دیں یہاں پہ نیو پاس ورڈ کا آپشن اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ already میں نے یہاں پہ password create کر لیا ہے یہاں سے آپ password forget وغیرہ کر سکتے ہیں وہ کلیدہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس یہ USB access control lock ہو چکا ہے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا ابھی simple آپ نے یہ second والے option کو بھی یہاں lock پہ click کرنا ہے اور یہاں وہی same password یہاں پہ enter کرنا ہے password enter کرنے کے بعد یہاں ہو آپ اوکے پہ click کر دیں اور یہاں دوبارہ اوکے پہ click کریں تو یہ آپ password کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی login screen پہ password آتا ہے وہی password لگائیں تو simply یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ دونوں control یہاں سے lock ہو چکے ہیں ابھی میں software کو close کرتا ہوں اور یہاں سے my computer open کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ تین drive show ہو رہی ہیں میرے یہ second والی drive پہ lock لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ میری drive یہاں پہ اس پہ میں نے bit locker enable کیا ہوا ہے تو bit locker پہ بھی آپ کو ایک علیہ دا ویڈیو ملے گی تو اس کے لئے آپ نے چینل کو subscribe کرنا ہے اور آنے والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی تو چلیئے یہاں پہ میں دوبارہ usb یہاں پہ لگا دیتا ہوں آپ کو چیک کرانے کے لئے کہ میری usb work کر رہی ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری usb میں نے یہاں پہ insert کر دیا لیکن یہاں پہ میری usb شو نہیں کر رہی اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ detect بھی کی ہے کہ usb آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ attach ہو چکی ہے لیکن میرے پاس یہاں my computer میں ابھی یہ والی usb شو نہیں کر رہی کیونکہ اس software نے اسے block کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو simple یہاں پہ میرے پاس side پہ یہاں پہ win setup from usb شو کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہہ رہا ہے this suppression has been cancelled due to restriction in effect on this computer تو یہاں پہ اس نے اس usb کو block کر دیا ابھی میں کسی بھی طریقے سے usb کو access نہیں کر سکتا access کرنے کا ایک ہی طریقے کار ہے یہاں میں software میں جاؤں گا اور اگر مجھے یہ password پتا ہوگا تو یہاں پہ میں usb enable کر سکتا ہوں اگر آپ اس software کو uninstall کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ uninstall نہیں ہوگا وہاں پہ بھی یہ password مانگے گا اسی طرح اگر آپ یہاں پہ اپنا android mobile یا iphone ساتھ لگاتے ہیں تو وہ اس کا بھی یہاں پہ story یہاں پہ show نہیں کرے گا یہ اس کو automatically یہاں سے block کر دے گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی trick شیئر کی ہے تو اس trick سے آپ اپنے computer کو secure کر سکتے ہیں تو اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر new ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ